سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تین بڑے برج تھے جو کہ دنیا کے بڑے برجوں میں کنسیڈر ہوتے تھے اور یہ اس سے زیادہ بڑے برج کسی اور جگہ پر نہیں تھے یہاں پر توپیں رکھی گئی تھی اور درمیان سے آپ وہ مسجد کا مینار بھی دیکھ سکتے ہیں صرف ایک مسجد ہے درمیان میں اور باقی یہ سارا کا سارا قلعہ جو ہے یہ صرف جنگ لڑنے کے لئے بنایا گیا تھا اور یہ اتنا مضبوط بنا دیا گیا تھا اور اتنی تیزی سے چار مہینے کے اندر اس کو بنا دیا گیا تھا کہ کسی نے کبھی اس کے بعد اس کو گرانے کی کوشش ہی نہیں کی اور سلطان محمد ہے آرام سے جو ہے وہ اپنے ساتھ دن کی جنگ سے اس سے دنیا کو پتہ کر لیا اور یہ پل کون سی ہے یہ دوسرا پل ہے اس سے پہلے ہم ایک پل اور دیکھ چکے ہیں یہ دوسرا پل ہے جس کا نام سلطان محمد الفاتح پل ہے درسے قرآن انٹرنیشنل کا مضبان ترکی سے شہوار بھائی کے ساتھ حاضر ہے اور آپ کو سلام پیش کرتا ہے اور یہ دیکھیں منظر بڑا خوبصورت اور اسی روملی حصار سے ہم نے جب ہم ازمیر سے دیاریک ائرپورٹ سے جب ہم آئے تھے تو یہاں سے ہم نے لائف درسے قرآن کے ناظرین کے لیے بلکل خوضائی اور انچائی سے ہم نے منظر پیش کیا تھا ابھی باس پورس سے آپ کو یہ منظر پیش کیا جا رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکار